آخر بھارت دیش میں ہی کیوں ہوا تھا ہندو دھرم کے سب ہی دیوی دیوتاؤں کا چنم آخر کیا ہے اس کے پیچھے کا اصلی رہسی آپ دیکھ رہے ہیں مستیریوس ہندو تو چلی اب کرتے ہیں کیان کی بات ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب آبشی کریں اور پیل آئیکن ضرور دبائیں بھارت کو ہندو دیوی دیوتاؤں کی چنم بھومی بھی کہا جاتا ہے بھارت کے الگ الگ شیطر میں کسی نہ کسی دیوی دیوتا کے جنم کی کہانی ہمیشہ سے ہی جڑی ہوئی ہے چاہے وہ بھاگوان شری کرشن ہو جنہوں نے افتار لینے کے لیے ماتھورا کی دھرتی کو چھنا یا پھر بھاگوان شری رام جنہوں نے افتار لینے کے لیے آیودھیا نگری کو چھنا لیکن ایک سوال جو ہمیشہ آ کر اٹک جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر ان سبھی دیوی دیوتاؤں کا جنم بھارت میں ہی کیوں ہوا کسی بھار دیش میں کیوں نہیں تو اس رہشے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں بھارت کے پراشین اتحاس کو سمجھنا ہوگا بھارت کے پراشین اتحاس کا علیک ہمارے کئی سارے پرانوں اور گرنطوں میں دیکھنے کو ملتا ہے ہزار سال پہلے بھارت الگ تھا اور اس سے بھی پہلے بھارت کچھ اور ہی تھا آج سے بہلے بھارت کا بھومی بھاگ کافی واسطوک تھا اور پراشین گال میں اس بھو بھاگ کو جمبو دویب کے نام سے جانا جاتا تھا مارکنڈے پران میں بھی اس کا علیک ملتا ہے وہیں مدھی شیطر میں جمبو دویب کا فیلاف اتر اور دکشن شیطر کے اپکشا میں زیادہ تھا ان شیطروں کو میرو ورش یا پھر الہا ورش کے نام سے جانا جاتا تھا اب اگر سائنس کی درستی سے دیکھا جائے تو جب دیوی دیتاؤں کا جنم ہوا تو اس سمیہ انہوں نے جمبو دویب میں جنم لیا تھا اور اگر جمبو دویب کو سائنس کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ گونڈوانا دویب تھا جب ٹیکٹونک پلیٹس ہلی اور الگ الگ ساتھ کانٹیننٹ میں ڈیوائیڈ ہوئی اس سے پہلے ہی سناتن دھرم پورے وشو میں فیل چکا تھا تب ہی تو کہا جاتا ہے کہ بھگوان شیف کا کہلاش پروت دھرتی کے مدھیم میں تھا صرف یہی نہیں تھائیلینڈ، میکسیکو اس کے علاوہ جتنی بھی سبیتائن چنمی ان سبھی میں کہیں نہ کہیں سناتن دھرم کا ایک مکھے رول تھا ایجپٹ میں چاہے آئی آف ہورا سو یا ہونڈرس پروت میں بھگوان شریحنمان کی مرتی ملنا انڈونیشیا میں گنیجی کی مرتی ملنا ہو یا کئی سارے مندروں کی پرابتی ہو اور حال فلال میں ہی ساؤدی ایریبیا میں آٹھ ہزار سے بھی زیادہ سال پرانا ایک مندر ملا ہے تو اس بات سے آپ صاف طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں جب پرتوی کا نیرمان ہوا تب اس سمیں ایک ہی کانٹینٹ موجود تھا وہ تھا گونڈوانا دویب جسے ہمارے سناتن بھاشا میں جمبو دویب کی نام سے جنا جاتا ہے اس کے بعد یہ سیون کانٹینٹس میں ڈیوائیڈ ہوا تب ہی آپ نے سناتن دھرم کا ایک مول سنسکار یا ویچار دھارہ تو اوشیے سنی ہوگی جو مہا اپنیشت سہیت کئی سارے گرنتوں میں آج بھی لیپی بد ہے اس کا عرد ہے دھرتی ہی ہمارا پریوار ہے تو گھر سے کمنٹ بوکس میں جائے سناتن دھرم اوشیے لکھئے گا ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگی ہے تو اسے لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دنیا کے کونے کونے تک ضرور فیلائیں زیادہ سے زیادہ شیئر اوشیے کریں ملیں گے اگلی بار ایک نئی خاص ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے سمپون گیان کا گیندر بندو مسٹیریاس ہندو